السلام علیکم فلم آٹھ بینر کے تحت بنائی گئی اس فلم کے سرمایہ کار وحید مراد تھے جس کی کہانی آگا نظیر کاوش نے لکھی فلم کے ہدایتکار رفیق رزوی تھے اکس بندی کا کام نظیر حسین نے ادا کیا اردو زبان کی یہ فلم اسٹرن سٹوڈیو کراچی میں تیار کی گئی اور 1968 کی اس 35ویں فلم کا نام تھا سمندر فلم کے نمائیہ اداکاروں میں شبنم وحید مراد روزینہ حنیف نرالہ راشد ایس ایم سلیم قربان جیلانی آگا سرور کمال ایرانی انساری اور رہیلا شامل تھے اس فلم کی کہانی کیا تھی یہ بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے آئیے دیکھتے ہیں فلم کی کہانی کیا تھی فلم کی کہانی ماہی گیروں کی بستی سے شروع ہوتی ہے جہاں راجہ اداکار وحید مراد ایک ماہی گیر اپنی بہن بالی اداکارہ روزینہ کے ساتھ رہتا ہے بالی ماہی گیروں کے سردار کے بھانجے جیرو اداکار ہنیف سے محبت کرتی ہے راجہ بھی سردار کی بیٹی نوری اداکارہ شبنم سے محبت کرتا ہے تمام ماہی گیر وہاں کے ٹھیکے دار جنگو اداکار راشد سے تنگ ہوتے ہیں جو آئے دن مچھلی کے ریٹ اور کشتی کا کرایا بڑھا دیتا ہے ماہی گیروں کا سردار جو جنگو کا دست راست ہوتا ہے جب وہ گاؤں کے مسائل حل نہیں کر پاتا تو جنگو مچھلی کے ریٹ کم کر دیتا ہے گاؤں والوں کی فریاد کو جب سردار رد کر دیتا ہے تو گاؤں والے راجہ کو سردار بنانے پر طول جاتے ہیں یہ خبر جنگو کے لیے خطرناک ہوتی ہے وہ چال چل کر راجہ اور جیرو کی دوستی میں پھوٹ ڈلوا دیتا ہے اور جیرو کو سردار بننے پر اکساتا ہے جیرو راجہ کی بہن بالی سے کی گئی منگنی توڑ دیتا ہے اب جنگو ایک اور چال چل کر جیرو کو اپنی ماموزاد نوری سے شادی پر اکساتا ہے راجہ اور جیرو میں دوریاں بڑھتی جاتی ہیں اور جنگو اپنی چال میں کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے پورے گاہ میں سرداری کو لے کر بحث شروع ہو جاتی ہے اور سرداری کے لیے کشتی کے مقابلے کا آغاز ہوتا ہے جس میں جیرو اور راجہ بھی حصہ لیتے ہیں راجہ یہ مقابلہ جیت کر سردار بن جاتا ہے مگر سردار بننے کے بعد وہ سرداری جیرو کے حوالے کر دیتا ہے جیرو کا زمیر راجہ کی اس نیک حرکت پر جاگ جاتا ہے اور اس پر جنگو کی اصلیت بے نکاب ہو جاتی ہے وہ راجہ سے مل کر پنڈال میں جنگو سے جان چھڑوانے کا اعلان کرتا ہے پنڈال میں موجود جنگو گن پوائنٹ پر نوری کو اگوا کر کے لے جاتا ہے جس پر راجہ اس کا پیچھا کرتا ہے بیچ سمندر میں دونوں میں لڑائی ہوتی ہے اور لڑتے لڑتے وہ ساحل پر آ جاتے ہیں جہاں راجہ جنگو کو مار مار کر پہاڑ سے گرا دیتا ہے یوں گاؤں والوں کو ظالم اور لالچی ٹھیکے دار سے نجات مل جاتی ہے راجہ اور نوری مل جاتے ہیں اور جیرے اور بالی کی شادی بھی ہو جاتی ہے ناظرین فلم تو یوں بہت زبردستی لیکن فلم دیکھتے ہوئے یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ یہ فلم کم نہیں بلکہ بہت زیادہ 1969 کی ڈھاکا میڈ فلم جہا گو ہوا صویرہ سے متاثر ہے پہنچ گئے نا اس فلم کا میوزک کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں مالا، رونہ لیلا، آئرن پروین، نظیر بیگم، احمد رشدی، ماسود رانا، غلام نبی، سائن اختر، وحید مراد اور اللہ وقش کے گائے گانوں کی شاعری سہبہ اختر نے کی جن کا میوزک دیبو بھاٹیا چاریا نے ترتیب دیا ناظ گانوں پر مشتمل اس فلم میں مالا کا کچھ دل کی بات سمجھ لیتے کچھ سمجھاتے تو اچھا تھا یہ گیت اداکارہ شبنم پر پکچر آئیز کیا گیا دل کی بات سمجھ لیتے کچھ سمجھاتے تو اچھا تھا آئرن پروین کا جلمی بلائے مجھے آ آ آ آ منوا کہے مجھے نہ نہ جا یہ گیت اداکارہ شبنم پر فلم آیا گیا احمد رشدی کا یوں روٹ نہ گوری مجھ سے دل ٹوٹ گیا تو تجھ سے جوڑا نہ جائے گا یہ گیت اداکار وحید مراد پر اکس بند ہوا آئرن پروین اور نظیر بیگم کا ہمارے دلوں کی انوکھی خوشی کو نظر نہ لگے یہ گیت اداکارہ روزینہ اور راہیلہ پر فلم آیا گیا غلام نبی اور اللہ بخش کا او لال میری پترکیو بلا جھولے لالن رونہ لیلہ اور احمد رشدی کا مجھے ڈر سا لگے تجھے ڈر کیوں لگے چھوڑ سوریا بئیاں یہ گیت اداکارہ شبنام اور اداکار وحید مراد پر شوٹ کیا گیا احمد رشدی سائن اختر اور مسود رانہ کا ساتھی تیرہ میرا ساتھی ہے لہرہ تا سمندر یہ گیت اداکار وحید مراد اور حنیف پر پچرائز ہوا مسود رانہ اور وحید مراد کا تیرہ میرا ساتھی ہے لہرہ تا سمندر یہ گیت اس فلم میں روائز کیا گیا اور سیڈ موڑ میں اداکار وحید مراد پر اکس بند ہوا رونہ لیلہ اور آئرن پروین کا ٹھہرو ستم کی لہروں ساتھی نہ چھوٹ جائے یہ گیت اداکارہ شبنام اور روزینہ پر اکس بند کیا گیا ناظرین اس فلم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اداکارہ شبنام کی مغربی پاکستان میں پہلی فلم تھی اس سے پہلے انیس سو ساٹھ کی راج دھانیر بھکے سے بہسیت ایکسٹرا اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والی اداکارہ شبنام نے دھاکہ کی بیشمار فلموں میں کام کرنے کے بعد انیس سو اٹھ سٹھ میں مغربی پاکستان کی اس فلم یہاں بھی اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستانی فلم انڈسٹری کی ایک نامور ہیروین بن گئی تو یہ فلم دس مارچ انیس سو اٹھ سٹھ بروز اتوار عیدل ازہا کے موقع پر عوام کے لیے پیش کی گئی کراچی کے ناز اور لاہور کے پلازا میں اس فلم کو ریلیس کیا گیا اردو میں ہونے کی وجہ سے اس فلم کو کراچی میں صحیح پذیر آئی ملی اور ناز میں اس نے سنتیس ہفتے کے بعد سلور جولی مکمل کی الاوازی باقی سرکٹ میں یہ فلم نو ہفتے سے زیادہ نہ چلی پنجاب میں بھی اس فلم کی کوئی خاص پرفارمنس نہ رہی یوں یہ فلم سلور جولی ہونے کے باوجود سال کی چوتھی اوسط درجہ کی فلم قرار پائی تو یہ تھا فلم سمندر کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمیٹس باکس میں اتنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بچوں یعنی کہ شاٹ ویڈیو کے سر پہ بھی دست شفقت رکھئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ